اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹری ویڈ ادنا سبسکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو ہسٹری کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی آج ہم دیکھیں گے رضیہ سلطانک یہ برسگیر کی پہلی مسلمان ملکہ تھی ہندوستان میں صلاح تینے دہلی کی حکومت کی بنیاد شمسود دین التمش نے رکھی التمش ایک غلام تھا جسے لڑکپن میں ہی بیچ دیا گیا تھا اس نے اپنی ابتدائی زندگی بخارہ اور غزنی میں گزاری جہاں وہ مختلف آقاؤں کی غلامی کرتا رہا یارہ سو نوے کے آخر میں کتب الدین ایبک نے اسے دلی میں خریدا التمش نے ایبک دور میں بڑی ترقی کی اس کی ایبک کی بیٹی سے شادی ہوئی التمش بہترین منظم اور عالی درجے کا جنگی حکومتکار تھا اس نے کئی بغافتوں کا قلعہ کما کیا کئی علاقے فتح کیے سلاتین دلی کا آخری سلطان ابراہیم لودی تھا جسے زہیر الدین بابا نے پانی پت کے میدان میں شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تیس اپریل بارہ سو چھتیس کو التمش کا انتقال ہوا التمش کے انتقال کے بعد دلی کئی سال تک سیاسی ادم استحقوام کا شکار رہا چار افراد کو تخت پر بٹھایا گیا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا بارہ سو بیس کا دہائی میں التمش نے ناصر الدین محمود کو اپنا جانشی مقرر کیا بارہ سو انتیس میں ناصر الدین محمود کا اچانک انتقال ہو گیا التمش اس وقت گوالیار میں تھا جب اسے یہ روح فرصہ خبر ملی گوالیار روانہ ہونے سے پہلے التمش نے دلی کی انتظامیہ کے معاملات اپنی بیٹی رضیہ سلطانیہ کے حوالے کر دیئے موت سے کچھ عرصہ پہلے التمش نے بڑے بیٹے رکن الدین فروز کو اپنا جانشی مقرر کیا التمش کی وفات کے بعد رکن الدین فروز کو بارشاہ تسلیم کر لیا گیا رکن الدین کے دور میں اس کی ماں شاہ ترکن نے ریاست کے معاملہ خود سنبھال لیئے اور اپنے حریفوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی عمرہ نے بغاوت کر دی ان میں التمش کا دوسرا بیٹا غیاس الدین محمد شاہ بھی تھا ان حالات میں رضیہ سلطانہ نے بارہ سو چھتیس میں تخت پر قبضہ کر لیا اور رکن الدین کو حلاق کر دیا گیا رضیہ سلطانہ ہندوستان کی پہلی مسلمان ملکہ تھی رضیہ سلطانہ کی تخت نشینی کو کچھ عمرہ نے چیلنج کر دیا جبکہ کچھ عمرہ نے رضیہ سلطانہ کا ساتھ دیا بارہ سو اکتیس میں جب التمش والیار کی لڑائی میں مصروف تھا تو دلی کے انتظامی معاملہ رضیہ سلطانہ نے سنبھال لیے تھے التمش کو اپنی بیٹی کی قابلیت اور خدا داد صلاحیتوں کا علم تھا التمش نے اپنے افسر مشرف ملکت تاج الملک دبیر کو یہ وسیع لکھنے کا حکم دیا تھا کہ اس کی وفات کے بعد اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ جانشین ہوگی جب عمرہ نے التمش کی فیصلے پر اطراز کرتے ہوا کہا کہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے بیٹی کو جانشین بنانا مناسب نہیں تو التمش نے موقع وقت تیار کیا کہ رضیہ اس کے بیٹوں سے زیادہ باسلاہیت ہے یہ حقیقت ہے کہ رکنو دین ایک نالائق و گمران تھا اس کے اخلاب بہت بغابتیں ہوئی ادھر شاہ ترکن نے دلی میں رضیہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا رضیہ سلطانہ ایک بڑے اجتماع کو شاہ ترکن کے منصوبوں سے اگاہ کیا اس کے بعد ایک بپھرے ہوئے حجوم نے شاہی محل میں حملہ کیا اور شاہ ترکن کو نظر بند کر دیا کئی عمرہ اور فوجی افسروں نے رضیہ سلطانہ سے وفاداری کا اعلان کیا اور اسے تخت پر بٹھا دیا اس طرح رضیہ سلطانہ جنوبی ایشیا کی پہلی مسلمان ملکہ بن گئی انیس نومبر بارہ سو چھتیس کو رکنو دین کو پھانسی دے دی گئی اقتدار کی یہ جنگ رضیہ سلطانہ جیت گئی اس کا ملکہ بننا اس لحاظ سے ایک گیرممولی واقعہ تھا کہ وہ ایک عورت تھی جو ہندوستان کی ملکہ بن گئی دوسری اہم بار یہ تھی کہ اسے عوام کی زبردست حمایت حاصل تھی اپنے اقتدار کے اگاہ سے ہی رضیہ سلطانہ کو ان عمرہ کی سخت مخالفت گسانہ کرنا پڑا جو ترک تھے جب رضیہ سلطانہ نے ترک عمرہ کی طاقت کو گیر ترک عمرہ کی مدر سے کم کرنا چاہا تو ترک عمرہ کی مخالفت میں مزید اضافہ ہو گیا جلد ہی رضیہ سلطانہ کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں رضیہ سلطانہ نے خود باغیوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج کی قیادت کی کئی باغی رہنمہ مارے گئے بار سو چالیس میں رضیہ کو خبر ملی کہ اس کے غلام اختیار دین تونیا نے بغاوت کر دی ہے ترک افسر رضیہ سلطانہ کے خلاف کٹھے ہو چکے تھے رضیہ اس پاس لا علم تھی کہ دلی کے عمرہ بھی الٹونیا کا ساتھ دے رہے تھے باغی فوجیوں نے رضیہ کے وفادار حبشی غلام یا کوت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا رضیہ کو باغیوں نے گرفتار کر لیا جب رضیہ کی گرفتاری کی خبر دیلی پہنچی تو باغی عمرہ نے موزز دین بہرام کو تخت پر بٹھا دیا بہرام رضیہ کا بھائی تھا رضیہ کو معذول کرنے کے بعد دلی کے عمرہ نے اہم عہدے واپس میں بانڈ لیے انہوں نے الٹونیا کی ہدایات کو بھی نظر انداز کر دیا الٹونیا نے رضیہ کا اتحادی بننے کا فیصلہ کر لیا رضیہ سلطانہ نے ستمبر بارنسو چالیس میں الٹونیا سے شادی کر لی الٹونیا نے فوج کٹھی کی جس میں کھوکھر جات اور راجبود چامل تھے اکتوبر بارنسو چالیس میں سلطان بہرام کی فوج کا الٹونیا اور رضیہ کی فوجوں سے ٹکراؤ ہوا چودہ اکتوبر بارنسو چالیس کو الٹونیا اور رضیہ کی فوجوں کو شکست ہوئی رضیہ کی موت پندرہ اکتوبر بارنسو چالیس کو ہوئی رضیہ سلطانہ کا دو سازشوں اور بغاور سے بھرپور ہے اقتدار کی حوث انسانوں کو واقعی اندھا گٹ دیتی ہے منی سو تراسی میں بھارت میں رضیہ سلطان کے نام سے فیلم بھی بنائی گئی اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ